اسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عزم جعوید اور فورو شاپ ان اردو کی ایک اور ٹیٹوریل کے ساتھ میں آپ کی ختمت میں حاضر ہوں وہ دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی نہ کوئی موڈل ایمیج ہوتی ہے اور ہمیں اس کو کسی سالڈ بیگرونڈ سے کراپ کرنا ہوتا ہے ہم لوگ اس ٹیٹوریل میں اسٹڈی کریں گے کہ آپ لوگ اس طرح وائٹ بیگرونڈ سے کسی موڈل ایمیج کو کراپ کر سکتے ہیں اس کے جو بال ہیں جو کے ہوا میں بڑے ہیں ان کو ہم لوگ اسی طرح کریں گے جیسا ہی ہمیں یہاں پہ نظر آ رہے ہیں ہم لوگ یہاں پہ چینلز میں جائیں گے اور چینلز میں سے ہم لوگ کوشش کریں گے کہ ہمیں وہ ایمیج ملے جس میں ہمارا جو بیگرونڈ ہے وہ ہمیں لائٹ اور جبکہ ہماری جو ایمیج ہے وہ ہمیں ڈارک نظر آئے تو ہم لوگ سب سے پہلے ریڈ کو کریں گے تو اس میں اس کا جو ڈریس ہے وہ کافی ڈارک نظر آئے گا لیکن اس کے بال اور اس کی جو باڈی ہے وہ آپ لوگوں کو زیادہ ڈارک نظر نہیں آئے گی برین ایز پرفیکٹ بٹ بلو ایز بری پرفیکٹ فر دس ٹیٹوریل ہم لوگ بلو کا استعمال کریں گے کیونکہ اس میں جو پوری ایمیج ہے وہ آپ کو یہاں پہ بلیک نظر آئے گی اور اس کا جو بیگرونڈ ہے وہ وائٹ ہے تو اس کے جو بال ہے وہ بھی آپ لوگوں کو بہت کلیرلی نظر آ رہے ہیں اب ہم لوگ یہاں پہ یہ جو بلو چینل ہے اس کو کلک کریں گے اس کو ڈراغ کریں گے اور اس کو ڈراغ کریں گے تو create new alpha channel اور ہم لوگ یہاں پہ بلو چینل کی کافی کے ساتھ جو ہے وہ کام کریں گے میں یہاں پہ ایمیج ارجسمنٹ اور لیولز کون کروں گا اور لیولز میں سے میں یہاں پہ اس کا جو output level ہے اس کو اس کا جو white slider ہے اس کو dark کرنے کی کوشش کروں گا تھوڑا سا ہم لوگ یہاں پہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے جو background ہے وہ white رہے اور اس کی جو ایمیج ہے وہ زوری سی dark ہو جائے گی تو ہم لوگ یہاں سے اس کو تھوڑا سا dark کریں گے just some slight changes alright that's good i'm gonna press میں نے یہاں پہ جو layers کی سیٹنگ کی ہے وہ ہے 1 1 1 0.84 and 255 and i'm gonna press ok اب ہم لوگ یہاں پہ بلو چینل کی کافی کے اوکر کام کر رہے ہیں اور ہم لوگ نے جو background ہے اس کو white رکھا ہے اور اس کی جو ایمیج ہے اس کو رہا سا ہم لوگ نے black کیا ہے using layers اب یہاں پہ اپنا جو brush tool ہے وہ استعمال کروں گا اور make sure کہ اس کی جو اس کا جو diameter ہے that's set to a perfect level اور اس کی جو ہر دنسید اس all the way down to zero and make sure ڈکی جو چینل کیا پہ کام کر رہے ہیں that's set to black and ہم لوگی سی چینل کیا پہ کام کر سکو let's zoom in اور یہاں پہ اس کے جو اندر area ہے جو بالوں سے اور جو face ہے but make sure کہ آپ لوگ اس کو زیادہ باہر نہ لے کے جائیں because what we're gonna do is to crop black area ہم لوگی جو black area ہے اس کو crop کریں گے دیک scars ڈا دیکھurat ڈا 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 موسیقی 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 ہمارے پاس یہ جو بلو چینل کا جو بلو چینل کی جو پاپی ہے اس کے ادھر تھم نیل ہس کو ہم لوگ کلک کریں گے اور ہمارے پاس یہاں پہ ایک سیلیکشن بن چکی ہے اب میں اس کے جو بیگرون ہے اس کے پر کام نہیں کرنا جاتا میں اس ایمج کے پر کام کرنا جاتا ہوں اگلا انورس میرے سیلیکشن بھائی پرس اگم کنرل شیفٹ احٹ اپ لوگوں کو ایمج کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے ہی آپ لوگ اس کی سیلیکشن لیں گے ہم لوگ یہاں سے یہ جو بلو چینل ہے اس کو آف کریں گے اور ہمارے پاس جو رگ بی چینل ہے اس کو ہم لوگ آن کرے گے اور چین میں اس سطر مجھے کرتے ہیں ہمیں ان روز مدرنا چاہہے کری سکر ہوں اگر آپ کو شٹ اگر پر مسکر ہوں سکر پڑی شٹ اگر پیش دیگروم کرتے ہیں ہمارے پاس یہاں پہ یہ جو ایمیج ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اس کے جو بال ہے یہ کافی حد تک ہمیں ایک کلیر سیلیکشن ملی ہے اور ہم لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اس Bug Here We Go ہم لوگ سکتے ہیں سکتے ہیں ہم لوگ سکتے ہیں جو اب تک اس کو استعمال کریں Sc vine должно وجenciے اور ہم لوگ گرو� پرندسا ہے جا یہ کفرگ بختار گ Aaron اگر آپ لوگ اس امج کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ اس کو مو کریں گے so you will see that there is a transparent background behind these hairs اور اگر آپ لوگوں کو اس کو کسی اور background پر استعمال کرنا ہے like any black background ہم لوگ اس background کے پر بھی اس کو اپلائی کریں گے click and drag here there she is well ویسے تو یہ بہت ہی neat selection ہے آپ لوگ اگر چاہیں تو اس کو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی ٹیکنیک ہے جس کا ہم لوگ استعمال کرتے ہیں hair cropping کے لیے it's some kind of hair cropping ہم لوگ نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ ہم لوگ نے سب سے پہلے image کو جو کہ white background کے پر تھا ہم لوگ نے اس کو totally black کیا ہے اس کی selection ہی ہے اس کے بعد ہم لوگ نے اس کو copy کیا ہے اور اس کو paste کیا ہے کسی دوسرے background میں so this is how you're gonna achieve things in photoshop and i hope you learn something from this tutorial اگر آپ نے photoshop کے advanced tutorials دیکھنا چاہتے ہیں so you visit emadresa.com and subscribe to this channel and i'll see you in my next tutorial want to check it if you like